ہل سنگرام میں آپ سبھی کا سواغت ہے ملے جا رہے 21 وے کومن ویلتھ گیمز کے تیسرے دن بھارتیے کھلاڑیوں کے پردشن پر سب سے پہلے بات کی جائے ویٹ لفٹنگ کی جہاں لگتار تیسرے دن بھی بھارت کو گولڈ میڈلز ملے پرشو کے 77 کلو گرام کی کیٹیگری میں ستیش کمار شیولنگم نے 317 کلو گرام وجن اٹھا کر بھارت کو تیسرا گولڈ میڈلز دلایا وہی پرشو کے 85 کلو گرام کی کیٹیگری میں آر وینکیٹ راہل نے 151 کلو گرام اور 187 کلو گرام وجن اٹھا کر بھارت کو چوتھا گولڈ میڈلز دلایا کومن ویلتھ گیمز کے تیسرے دن بھارتیے مکے باجوں کا شاندار کھل دیکھنے کو ملا مہلاو کے 60 کلو کی کیٹیگری میں ایل سریتہ دیوی نے اپنا مقابلہ جیت کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا جبکہ پرشو کے 69 کلو کی کیٹیگری میں منوج کمار اور 56 کلو کی کیٹیگری میں محمد حسم الدین نے اپنے اپنے مقابلے جیت کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی بات کی جائے ہاکی کی جہاں میدان پر بھارت پاکستان آمنے سامنے تھی جس میں ہاف ٹائم تک دو شونے کی بڑھت کے ساتھ بھارتیے ٹیم نے بہترین شروعات کی لیکن اس کے بعد بھارتیے ٹیم نے پاکستان کو واپسی کرنے کا موقع دیا اور آخری منٹ میں پاکستان نے پینالٹی کورنر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گول کر بھارت کی جیت پر بریک لگایا اس طرح یہ مقابلہ دو دو انکوں کے ساتھ ڈرو رہا سکویش میں مہلاؤ کے سنگلز مقابلے میں بھارت کی جوشنا چنپا کو نیوزیلینڈ کی جویل کنگ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جمناسٹ مقابلوں میں بھارت کی مہلہ جمناسٹ ارونہ ریڈی اور پرنیتی داس آل اراؤڈ مقابلے کے فائنل سے باہر ہوئی اس مقابلے میں ارونہ کو چودوہ اور پرنیتی کو سولوہ ستھان حاصل ہوا تیراکی میں بھارتیے تیراک ساجن پرکاش پرشو کے دو سو میٹر بٹر فلائی مقابلے کے فائنل میں آٹھوے پائدان پر رہے پرشو کے ٹیبل ٹینس مقابلے میں ملیشیا کو تین شونے سے ہرا کر بھارت نے سمی فائنل میں چکا بنائی بھارت کے سائیکلس منجیت سنگھ پرشو کے پندرہ کلومیٹر سکریچ ریس مقابلے کے کوالیفائنگ راؤنڈ سے باہر ہو گئے اس طرح تیسرے دن بھارت کے خاتے میں دو گولڈ میڈل آئے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ویٹ لفٹنگ کی طرح باقی کھیلوں میں بھی بھارتیے ایتھلیٹ اپنا جلوہ بکھیر پائیں گے